بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذلحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے یہ بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کے اندر عظیم و شان واقعات جس طرح ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی براکات اور ان کے واقعات شامل ہیں اور اسی مہینہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے تو اس لحاظ سے یہ مہینہ بابرکت ہے اور پھر اس مہینے کے جمعے جو ہیں وہ اور بھی زیادہ فضیلت والے ہیں جمعہ کا دن آپ جانتے ہیں ویسے بھی افضل الایام ہے سارے دنوں میں وہ افضل دن مبارک اور بابرکت دن کہلاتا ہے اب میں جو آپ کے سامنے وظیفہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ذلحجہ کے تیسرے جمعہ اور چوتھے جمعہ کا ہے ان دونوں جمعہ میں یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اگر کوئی دونوں جمعہ میں نہیں کر سکتا ایک جمعہ کو بھی کر لے تو اس کو بہت بڑی سعادتیں حاصل ہوں گی وہ کیا سعادتیں ہیں وہ کیا برکتیں ہیں وہ کیا رحمتیں ہیں وہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اتنی محبت اپنے نیک بندوں سے کرتے ہیں جس کا آدمی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا مختصر بات یہ ہے کہ محبت کے کل سو درجے ہیں یہ بات ذرا توجہ سے سننا سو درجے محبت کے ایک درجہ اللہ نے پوری دنیا میں نازل کیا اور ننانوے درجے محبت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اب ایک درجہ جو محبت کا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں ماں اپنے بیٹے سے کیسی محبت کرتی ہے باپ اپنے بیٹے سے کس طرح محبت کرتا ہے بھائی اپنے بھائی سے کیسی محبت کرتا ہے رشتہ دار دوست احباب یہ آپس میں کتنی محبت کرتے ہیں اور یہ ایک ہی درجہ محبت کا جو پوری دنیا میں تقسیم ہوا ہے اور جو ننانوے درجے محبت کے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں کتنی بڑی چیز ہے انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے تو یہ وظیفہ ابھی میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اس کی برکت سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی حقیقی سچی محبت آپ کے دلوں میں آ جائے گی اور جب اللہ کی سچی مضبوط اور حقیقی محبت دل میں آئے گی تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کی چالیس دعائیں قبول فرمائیں گے اور چالیس رحمتیں نازل فرمائیں گے چالیس برکتیں اللہ رب العزت آپ کے اوپر نازل فرمائیں گے اور چالیس ایسے کام جو آپ کے ذہنوں گمان میں بھی نہیں ہوں گے جو ترقی والے جو کامیابی والے صرف دنیا کی ترقی اور کامیابی نہیں بلکہ دونوں جہانوں کی ترقی اور کامیابی کے چالیس کام اللہ آپ کے غائبانہ طریقے سے کر دیں گے کتنی بڑی یہ سعادت ہے اور اس کی برکت سے اللہ مستجاب الدعوات بنا دیں گے یعنی جو بھی جائز قسم کی دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی اس کی قبولیت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا اور آپ کے جو غم ہیں جو پریشانیاں ہیں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی غم اور پریشانی ضرور ہوتی ہے چالیس غموں سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے اور چالیس مرادیں جو جائز قسم کی ہوں گی اللہ آپ کی پوری فرما دیں گے یہ تو ظاہر ہے ناجائز قسم کی نہ تو دعا مانگی جا سکتی ہے اور نہ ہی ناجائز کوئی مراد بندے کے ذہن میں ہوتی ہے اگر ہوگی تو اس کا نقصان آپ خود اٹھائیں گے غلط اور ناجائز مرادیں پوری نہیں ہوں گی جائز مرادیں چالیس آپ کی پوری ہو جائیں گی اور چالیس غموں سے اللہ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے یہ ساری برکتیں اس وظیفے کی ہیں اب وظیفہ آپ توجہ سے سن لیں وہ کیا وظیفہ ہے جمعہ کے دن یعنی ذلحجہ کا تیسرا جمعہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے چالیس مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور چالیس مرتبہ آپ نے آیتِ کریمہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی لا الہہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس کی برکت سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو ایسے غم سے ایسے اندھیرے سے ایسی تاریکی سے نجات دی جو چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے اور مچھلی کو حکم دے دیا یہ تیری غزا نہیں ہے تو نے ان کی افاظت کرنی ہے کہ مچھلی کا پیٹ وسیع ہو گیا آپ اس میں اللہ کی عبادت اللہ کی حمد و سنا کرتے رہے اور جب آپ نے یہ پڑھا لا الہہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ باہر نکلو اور یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال دو اب اسی طرح آپ کے بھی جتنے بھی غم ہیں جتنی پریشانیاں ہیں اس کی برکت سے وہ ختم ہو جائیں گی اب میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں توجہ سے اس وظیفہ کو سنیں کیونکہ یہ بہت اہم وظیفہ ہے چالیس مرتبہ درودِ ابراہیم آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے بعد چالیس مرتبہ یہ آیتِ کریمہ پڑھنا ہے اور اس کا ٹائم ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر مغرب کی آزان سے پہلے پہلے اس دوران جب بھی پڑھ لیا پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اس پڑھائی کے دوران آپ نے مکمل توجہ مکمل دھیان اللہ کی ذات کی طرف رکھنا ہے اللہ کی ذات کو آپ نے دل کے اندر رکھ کر پھر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دنیاوی خیالات سے بچ کر دنیاوی خیالات سے مکمل پرہید کر کے آپ نے پڑھنا ہے پھر اس کے آپ کرش میں دیکھنا انشاءاللہ یہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں ساری اس کی برکت سے پوری ہوں گی یہ وظیفہ آپ ذلحجہ کے تیسرے جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں اور چوتھے جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تیسرا جمعہ کو نہ کر سکیں تو یہ چوتھے جمعہ کو یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ اسی طرح مکمل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے یہ بابرکت وظیفہ اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ یاد رکھیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں یہ نہ سمجھے کہ صرف مردوں کے لیے ہے بلکہ کلمہ پڑھنے والا ہر ایمان والا بندہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے ہر بندے کو ضرورت ہے تو میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ آپ کا ہمیوں ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ